اوم نمش شیوائے آج جو ہم جس وشہب کے اوپر آپ کو منتریاں ٹوٹکا دیں گے وہ وشہ لونگ کا ہے اور بھارت میں لونگ پراشنکال سے پرچلیت ہے اس کو بھوجن چائے اتیادی میں ہم کافی سمیسے یوز کرتے ہیں یوں کہیے بچپن سے اس کو استعمال کرتے آئے ہیں لونگ سے وشی کرن کرنا بہت ہی سرل ہے اور یہ پرباوشالی بھی ہے لیکن یہ جو ہے آپ کے گرہوں کے اکارڈنگ کام کرتا ہے بہت ساری ایسی وشی کرن ویڈیو ہیں جو کی لونگ کے اوپر آتھاریت ہیں لیکن ان میں کوئی بھی نہیں بتاتا کی اصلی وجہ کیا ہے وشی کرن نہ ہونے کی دیکھئے میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کی آپ کی ارجہ کے اوپر یہ سمبھو ہو پاتا ہے سامنے والا آپ کے وشی بھوت ہو یا نہ ہو یدی آپ کے اندر بہت ادھک ماترہ میں ارجہ ہے تو آپ کو وشی کرن کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی بس آپ کو اس کے سمیپ جانا ہے اور وہ آپ کے وش میں یا آپ کے بالکل جیسے آپ چاہتے ہیں ویسا کرے گا اور رہی بات لونگ سے وشی کرن کرنے کی تو آپ کو تین لونگ لینے ہیں تینوں لونگ کا جو مو ہوتا ہے جو گول والا ہوتا ہے حصہ اس کو تینوں کو توے کے اوپر رکھنا ہے مطلب تین لونگ رکھنا ہے توے پہ اور ان مو کو آپس میں جوڑ دیجئے اور اس کے بعد ان کو گرم کرنا ہے قریب آپ کو پانچ منٹ تک گرم کرنا ہے جب وہ اچھے سے گرم ہو جائیں تو اس کو اتار لیں اور اس کے بعد اس کو پیس کر اس کا پاؤڈر بنا لیں اس کا پاؤڈر بنا لیں اور اس پاؤڈر کو پھر تھنڈا کریں اور جب وہ پاؤڈر تھنڈا ہو جائے تو اس کے ایک تلسی کے پتے کے اوپر رکھنا ہے ان تینوں کا جو پاورڈر ہوگا وہ ایک تلسی کے پتے کے اوپر آ جائے گا تو آپ کو وہ پاورڈر تلسی کے پتے کے اوپر رکھنا ہے اور اس کو فولڈ کر دینا ہے جس طرح سے ہم کسی کھانے کی چیز کو یا روٹی کو فولڈ کرتے ہیں گھما کے اس کو فولڈ کر دیجئے اور اس کے بعد آپ کو اس کو لال دھاگے سے باننا ہے دھیان رہی یہ پرکریہ بہت ہی سنبھل کرنی ہے سائیڈ میں سے نہ گرنے پائے آپ کو دونوں طرف سے اس کا مو بند رکھنا ہے آپ کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں اس کو بس یہ ہے کہ جو اس کے اوپر پتے کے اوپر لونگ کا جو پاورڈر آپ نے بنایا ہے وہ رکھا ہوا ہونا چاہیے میں کارن یہی ہے آپ کو لونگ کا پاورڈر رکھنا ہے اور پاورڈر کو ایک جگہ پہ رکھ دیجئے اس کی تصویر کے سامنے جس کو وشیبھوت کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اس ویکتی کا آپ کو نام لینا ہے جس کو وشیبھوت کرنا چاہتے ہیں اس کی تصویر سامنے ہونے چاہیے ابھی آپ کے جب آپ اس کا نام لیں گے اس کا نام لیجئے بلکل دھیان مگن ہو کے بس وہ آپ کے سامنے آپ کے سمیب ہے اور ایک ذرا سا بلکل چوٹی ماتر مطلب بلکل ذرا سا لے کے اس کے اوپر چھڑکنا ہے اور آپ کو بس اس سے جو آپ اس کو چاہتے ہیں جو آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ واپس آ جائے تو وہ اس کے اوپر چھڑکنا ہے اور آپ کو بولنا ہے کہ یہ واپس آ جائے پھر آپ کو تھوڑا سا اور لینا ہے پھر چھڑکنا ہے پھر آپ کا اپنی اچھا مانگنی ہے کسی بھی پرکار سے آپ اس کے اوپر چھڑک سکتے ہیں اور کتنی بھی بار چھڑک کے وہ لونگ کا پورا جو پاورڈر ہے وہ ختم کرنا ہے یہ تو رہا ایک پرکار اگر دوسرے پرکار سے کرنا چاہتے ہیں تو ویسے ہی گرم کرنا ہے پاورڈر مطلب لونگ کو اور لونگ جب گرم ہو جائے تو اس کا پاورڈر بنا لیجئے پاورڈر بننے کے بعد آپ کو وہ پاورڈر تلسی کے پتے کے اوپر پھر سے رکھنا ہے لیکن اس بار آپ کو تلسی کے پتے کے ساتھ اس پاورڈر کو پانی میں ڈال دینا ہے کسی بھی شیشی گلاس میں ڈال سکتے ہیں ڈالنے کے بعد آپ کو اپنے اچھائیں مانگنی ہے اور اس پانی کو اس کی تصویر کے اوپر گرا دینا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے آپ نے وہ پاورڈر گرائے تھا ویسے ویسے وہ تصویر کے اوپر پانی گراتے جائیں اور وہ آپ کے وشیبھوت ہوتا جیسے میں نے اب بتایا ہے ہر بار آپ کو کہ یہ تب ہی کام کرے گا جب آپ کی پوری سچا آپ کا جب ایک آگرمن ہوگا آپ اگر بینا من سے کریں گے اپنا سوارتھ دیکھنے کے لئے کریں گے یا کوئی اپنی کام واسنہ کے لیے یہ سب کرتے ہیں تو یہ کام نہیں کرتا ہے اس لئے آپ کو پوزیٹیو وے میں یہ کام کرنا ہوگا یہ کام آپ ضرور کریے اور اس کے بعد اگر آپ کا سکاراتمک ڈھنگ سے آپ نے یہ کام کیا کوئی بھی تروٹی نہیں ہوئی تو 24 گھنٹے کے اندر آپ کو result ملتا ہے صرف ماتر 24 گھنٹے کے اندر میں آپ کو ضرور یہ کرنے کی اجازت دوں گا آپ ضرور کریے try کریے اس میں کوئی بھی نقصان نہیں ہے اور اس کا دش پربھاو بھی نہیں ہوتا یہ بہت ہی پرچند ہے اگر آپ کا من سچا ہے پیار سچا ہے تو یہ آپ کو ایک گھنٹے میں بھی result دے سکتا ہے میری امید ہے آپ کو یہ پرویوک سمجھ میں آگیا ہوگا اور ہمیشہ کی طرح میری ویڈیو کو like کیجئے اور comment کیجئے جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا بتانا چاہتے ہیں اور چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیے تاکہ میں بنا سکوں اور آپ کے لئے ویڈیو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد پلیس سبسکراب میری چینل اوم نمشیو آئے